اگلے ہفتے سے میں جلسے کروں گا شروع کروں گا ادھر سے اور چودہ میں تک اٹک تک جلسے کروں گا ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کے اس ملک کا مزاد نہیں کرتے امران خان کا اگلے ہفتے سے ملک بھر میں جلسوں کا اعلان لاہور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر چودہ مائی کو انتخابات نہ ہوئے تو تحریک انصاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرے گی ملک کے آئین کا ہر صورت میں دفاع کیا جائے گا مجھ پر دو مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں یہ لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں امران خان کی کال پر چیف جسٹس آف پاکستان سے زاریک جہتی کے لیے لاہور کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں برطانیہ کے چالیسے بادشاہ چار سوئیم کی تاج پوشی برطانیہ بھر میں بگل بجا کر نئے بادشاہ کا اعلان کیا گیا بادشاہ کے بعد ملکہ کیمیلا کی بھی تاج پوشی کی گئی بادشاہ چارلز ملکہ کیمیلا پارکر کے ہمراہ شاہی بگی میں سوار ہو کر ویسٹ منسٹر ایوے پہنچے راستے میں لوگوں کی بڑی تعداد کا خیراج تحصی بگی کے چاروں اطراف شاہی محافظوں نے گھیرہ بنائے رکھا کنگ چارلز نے حلف نامے پر دستخط کیے اور عہدے کا حلف لیا آرش بشپ نے کنگ چارلز کو تین سو ساٹھ سال پرانی تاریخی کنگ ایڈورٹ تاج پہنایا کنگ چارلز کی تاج پوشی پر جشن تقریب میں مختلف گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا تقریب میں دوہزار تین سو مہمان شریک دولت مشترکہ کے رہنماوں سمیت سو عالمی رہنما بھی شریک ہوئے تقریب میں پرنس ویلیم، پرنسز آف ویلز، کیٹ میڈلٹن، بچوں کے ہمراہ شریک ہوئیں شہزادہ حیری رسمی طور پر شریک ہوئے ان کے بیوی اور بچے تقریب میں شریک نہیں ہوئے سابق برطانوی بزرعہ آزم اور وزیرعہ آزم پاکستان شہباز شریف امریکی صدر کی اہلیہ جل بائیڈن، آسٹریلیا، نیوزیلین، فرانس اور قطر سمیت دیگر ممالک سربراہوں نے شرکت کی تاج پوشی میں رگالیا یعنی شاہی علامات تاج، عوراب اور آسا پیش کیے گئے بادشاہ ملکہ اور شاہی خاندان نے بکنگم پیلس کی بالکونی سے آوام کو دیدار کرایا ہیلیکاپٹروں کا فلائی پاسٹ شاہ چارلز سوئیم نے ہاتھ ہلا کر آوام کے خیر مکتبی نعروں کا جواب دیا موسیقی جین اور پاکستان پرامن اور مستحقم افغانستان کے خواہش مند ہیں بلاول بٹو اور جینی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس کہا پاکستان وان چائنہ پالسی کے حمایت کرتا ہے ہم پرامن مستحقم خوشحال اور متاہد افغانستان کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے پاکستان بلوک کی سیاست یا کسی بھی قسم کے زیادہ طاقت کے مقابلے کے خلاف ہے اور ترقی اور عابطوں کے مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا متاظر ہے چینی وزیر خارجہ کی پاکستانی سیاستدانوں سے اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی اپیر کہاں ترقی کے لیے استحقام بنیادی ضرورت ہے ایک دوست پل کی حیثیت سے چین امید کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں اتفاق کے رائے اور سیاسی استحقام لائیں گے تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اندرونی اور بہرونی چالنجز کا مقابلہ کر سکیں اور مرشد کی بہتری اور عوام کا میار زندگی بہتر بنانے پر توجہ دے سکیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کشمیر میں ریفرینڈم کرانے سے کیوں خوف زدہ ہے بلاول بھٹو کی بھارت پر تنقید کہا بھارت نے کشمیر کے عوام سے خود وعدہ کیا تھا اسے اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل میں کیوں خطرہ ہے ریفرینڈم کرائیں میں گلگت بلتستان میں مہم چلاؤں گا آپ سری نگر میں مہم چلائیں لیکن رائے شماری تو کرائیں پاکستان بھارت اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو نسل در نسل ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں آرے فلوی کے ذریعے ایس شبشمنٹ کو پیغام بھیجوایا ابھی تک اس کا کوئی مذبت جواب نہیں آیا فواد چودری کا انکشاف کہا جب کمیونکیشن نہیں ہوتی تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں عمران خان آئیں گے تو کسی جنرل کو گھر بھیج دیں گے یہ پاکستان میں ممکن نہیں عمران خان نے کبھی جنرل باجوہ کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی ہمیں پتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو ہم کیوں کرتے سیلیکٹ ہو کر آنے کی سہولت ختم سہولتکار جا چکے اب آپ کی حکومت نہیں آئے گی مریم اورنگزیب کا عمران خان پر وار کہا اب صرف عوام کے لیے بجٹ بنے گا فراغوگی اور بشرا بیگم کے لیے نہیں بجٹ کی آپ فکر نہ کریں عمران صاحب ملک میں آر ٹی ایس ٹھیک ہو چکا ہے وہ حکومت اب نہیں آئے گی جس نے چار سال تاریخی معیشت تباہ مہنگائی اور بے روزگاری کی اس ساتھ تک انہوں نے پیرا دیا کہ کسی بڑے لیڈر کو انہوں نے پنجاب کا ٹکٹ ہی نہیں دیا مونس یا آپ چیز و نسٹر بھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد پارٹی کی طرف سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پھر چوتری خاندان کے پاس جائے گی عمران خان نے یقین دہانی کرا دی پرویز اللہی کا دعویٰ کہا عمران خان نے تحریک انصاف کے کسی بڑے رہنما پنجاب میں الیکشن کے لیے ٹکٹ نہیں دیا عمران خان نے کہا الیکشن کے بعد آپ یا مونس الہی تحریک انصاف کے وزارعالہ ہوں گے عمران خان مانتے ہیں پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کا مشورہ صحیح تھا اسمبلی توڑنے کا عمران خان کو لکھ کر دیا تھا دستخط کر دیا تھے کہ اسمبلی توڑنے کی تاریخ خود لکھ لیں ہم نے ان کی عزت کی اور انہوں نے بھی ہماری عزت کی حکومت کی سپیم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداد وفاقی حکومت نے درخواستوں کے خلاف آٹھ صفات کا جواب سپیم کورٹ میں جمع کرا دیا قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے قانون کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست گزاروں کی نیت صاف نہیں پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قردگن نہیں عدالت نے وفاقی حکومت کو جواب میں کہا مانسٹر آف روزٹر کے تصور کو قانونی تحفظ حاصل نہیں اس قانون سے چیز جرچس کے آئین کے آرٹیکل 183 کا اختیار ریگولیٹ ہوگا مجوزہ قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہوگی توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی طلبی کے خلاف قانون قرار اور اس حوالے سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بھی نیب ترامیم کے نتیجے میں عدالت سے ابتدائی ریلیف مل گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب کی کال اپ نوٹیسز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں سترہ فروری اور سولہ مارچ کے نوٹیسز قانون کے مطابق نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون کے مطابق نیب فریش نوٹیسز جاری کرنے میں آزاد ہے نیب پر قانون کے مطابق نئے نوٹیس بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں نیب کال اپ نوٹیسز عدالتی فیصلوں کی تیہ کردہ قواعد سے بھی مطابقت نہیں رکھتے مہنگائی کے مارے عوام پر حکومت کے ستم جاری پیٹرولی مصنوعات پریکٹس کے ذریعے 362 روپے عوام سے بٹوڑ لیے بزارت خزانہ کی جلائی 2022 تا مارچ 2023 مالی آپریشن کی تفصیلات سامنے آ گئیں دستا ویس کے مطابق روام مالی سال کے پہلے نو ماہ میں ساڑھے تین ٹریلین روپے قرص ادا کیا گیا اسی عرصے میں پاکستان کی آمدن سوا تین ٹریلین روپے رہی سوبو کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت تین ٹریلین روپے ادا کیے گئے قرص اور سوت کے ادائیگی اور سوبو کا حصہ دینے کے بعد مرکز خزارے میں چلا گیا گندم کی ادم دستیابی فلور ملز اسوسییشن کا پنجاب میں دو اروزہ ہرتال کا اعلان فلور ملز مالکان کا کہنا ہے پنجاب حکومت معاملے پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے مفتاٹا فراہم کرنے کے بدلے حکومت نے ملوں کو تاحال گندم نہیں دی محکمہ فوڈ پنجاب کی ناقص پالیسیوں نے عوام کے ساتھ فلور ملز کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا نہ سرکاری گندم نہ پرائیویٹ خریداری کی اجازت راولپنڈی اسلامباد کی 130 سے زائد ملیں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں پشاور کراچی بلوچستان میں بھی گندم کی بندش کے خلاف فلور ملز مالکان کے مظاہرے عوام شدید پریشان تمام شرائط پوری ہونے کے باوجود آئی ایم ایف کی ٹال مٹول جاری اسٹاف لیول معایدے کو نوی جائزے کی کامیابی سے مشروط کر دیا آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر کہتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف فروری سے نوی جائزے کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف پاکستانی حکام کو پولیسیز پر عمل درامت کرانے میں مدد کر رہا ہے مہنگا حج پاکستانی درخواستیں ہی نہ دے سکے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حج کوٹا سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا وزارت مذہبی امور نے تصدیق کر دی وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے سرکاری سکیم کے تحت کم درخواستیں موصول ہونے پر حج کوٹا واپس کرنا پڑا کوٹی کی واپسی کا فیصلہ وفاقی کا بھی نہ نہ کیا کوٹا واپس نہ کیا جاتا تو رہائش گاہوں کے قرائے اور دیگر اخراجات کی مدد میں چوبیس ملین ڈالرز اصافیہ دا کرنا پڑتے